جی تو میڈیئر ویورز دال کی تو آپ نے پہلے بہت ساری ریسپیز دیکھ رکھی ہوں گی لیکن یہ ریسپی مجھے بہت زیادہ خاص لگتی ہے کیونکہ یہ دال میری امی بنایا کرتی تھی سپیشلی رمضان میں کہتی تھی سہری میں پراتھے کے ساتھ یہ دال تم لکھاؤ اور ابلے وے انڈے کے ساتھ تمہیں بہت ہی مزہ دار لگے گی اور واقعی پراتھے اور انڈے کے ساتھ اس دال کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے ذائقے میں یہ آپ حسوس کریں گے کہ گوشت کو بھی بیچے چھوڑتی ہے بہت سارے مصانوں کے کمبینیشن کے ساتھ بہت ہی کم آئل میں یہ دال تیار ہوئی ہے I hope آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند دائے گی watch کریں اسے میرے یوٹیوب چینل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈیئر اینڈ وونڈرفول ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل فوڈ میجک ویت نادیا I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویس لیکن پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی تمام ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور میں اسی نیم سے انسٹاگرام پر بھیوں چھوٹ میجک بیت نادیا مجھے فولو کر دیں As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable Stay inspired Stay healthy جی تو ریسپی کارڈ آپ کے سابنے ہیں سب سے پہلے کہہ کرنا ہے آپ نے پانچ سو گرام یعنی کہ آدھا کلو پہ قریب آپ نے چینے کی دال لینی ہے اسے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے پانی بوائل کرنا ہے پانی کو میں آپ نے ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دینا ہے یہ پانچ ٹماٹر اور آپ کو پانچ ہری مرچے دکھا رہی ہوں ساتھ میں دو پیاز ہیں جب پانی اچھے سے اُبل جائے گا تو پھر آپ نے اس میں چینے کی دال کو ڈال دینا ہے دال کم از کم پدرہ سے 20 منٹ آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے اُبالتے ہوئے جو اس کی اوپر دال کی جو اوپر جھا گئے گی اس کو آپ نے ساتھ ساتھ اوپر سے اتارتے جاننا ہے اور جب یہ دال اچھے سے بلکل گل جائے گی اس وقت پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور چھلی میں چھان لینا ہے ہری مرچے میں نے دو اسے میں کٹ لی ٹماٹر آپ نے پھول رکھنے ہیں اور پیاز کو آپ نے اس طرح سے گول گول کٹ لینا ہے ٹھیک ہے دو میں نے درمیانے سائز کے پیاز لیے کوکنگ وائل ڈالیں گے تقریبا یہاں پہ چھے سے ساتھ آپ ٹیبل سپون اگر استعمال کریں تو اتنا کوکنگ وائل اس کے اندر جائے گا یا اگر آپ زیادہ کوکنگ وائل پسند کرتے ہیں خانوں میں تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ثابت مثالیں دکھا رہی ہوں یہ یہاں پہ جائفل کا ٹکڑا ہے ساتھ میں تیز پتہ ہے دارچینی ہے زیرہ ہے لونگ ہے یہ استبام چیزیں جب اس میں تھوڑا سا اس کے اندر گرم تیل کے اندر تھوڑا سا یہ فرائی ہو جائیں گی تو پھر میں نے ڈال لیا ہے سبز مرچے سبز مرچے ڈالنے کے بعد اب میں پیاس کی اسکیو پر ایک لیئر لگا دوں گی خیاس کی لیئر کے بعد ہم نے ٹماٹر اسکیو پر پورے ہی رکھنے ہیں ان کا چھلکہ بھی یہ سابت ہے ان کا چھلکہ بھی نہیں اترا ہوا اس کے اندر آپ نے دو چائے کا چمچ بھرکے آپ نے ادرک لیسن پیسٹ کا ڈالنا ہے اس سابت لال مرچے اس کو میں نے ہاتھ سے تھوڑا سا مسل کے وہ بھی اس میں ڈال دیا سات میں میں نے ایک چائے کا چمچ نمک یہ ریڈ چلی فلیکس ہیں سات میں خوشپھنیا پاوڈر خلدی یہ تمام مسالیں ڈال کے میں نے اسے دم پہ لگا دیا اب میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی اکی ہے اور ڈس پنٹ کے بعد اسے کھولا تھا اس کے اوپر جو ٹماٹر تھے وہ تمام کی چھلکے رام سے اتر گئے وہ میں نے اتار کے اور پھر اسی درہ سے میں نے ان کو اچھے سے پریس کر لینا ہے تاکہ یہ بلکل اچھے سے میش ہو جائے مسالے کے اندر مسالہ اس دال کے لیے جتنا زیادہ آپ بھونیں گے اتنی زیادہ یہ دال مزدار بنے گی اس دال کی جو سب سے بڑی ٹپ اور سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مسالے کی بھونائی سب سے زیادہ کرنی ہے اور بہترین قسم کی کرنی ہے اور کوشش کرچمت چلاتے جانا ہے تاکہ مسالہ نیچے سے چپکے بھی نہیں جلے بھی نہیں جب پیاس ٹماٹر تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی مسالے میں اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے چنے کی دال گل چکی ہوئی ہے اس کو میں اب نکال لوں گی چھلی میں اور اس کا پانی پھینک گوں گی اس دال کی ایک اور بہت خاص اس کی ایک فرک اور ٹپ ہوتی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی اب یہاں پہ اب آپ مسالے کو دیکھیں کتنا یہ تھک سا مسالہ بن گیا ہے بہترین سا اور اس کے اندر تمام آپ دیکھیں جتنے میں مسالے ہیں وہ بہت اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور کوکنگ آئل اس میں سے الاغ ہو گیا ہے اب میں یہاں پہ چنے کی دال اس میں ڈال دوں گی اور مسالے کے ساتھ اس کو مکس کر دوں گی ٹپ جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس دال کو زیادہ بھوننا نہیں ہے اگر آپ نے اس کو آئل میں زیادہ بھونائی کی تو یہ ہارٹ ہو جائے گی اور پھر یہ بالکل بھی آپ سے گلے گی نہیں اس لیے آپ نے بس اس میں مسالہ مکس کرنا ہے اور اگر آپ اس میں پانی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ڈال دیں ادروائس یہ ڈرائے ہی اچھی لگتی ہے اب یہاں پہ میں نے اس میں میتھی ڈالی ہے ہاتھ سے مسل کے اس کے بعد تھوڑی سی میں نے اجوائن تھوڑا تھوڑی سی کلونڈی ڈالی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا میتھی دانہ ڈالا ہے اور وہ مکس کر کے اب میں نے اس میں ایک ٹیبسپون لیمون کا رسٹ ڈالا اور تمام چیزیں مکس کی اس کے بعد نمک میں چاہ پورا کر لیں ساتھ میں میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال دی ہے اب یہ بہترین قسم کی دال بہترین فلیور کے ساتھ تیار ہو چکی ہوئی ہے آپ کو جتنا سپائس پسند ہے آپ اتنا ہی اس میں نمک مچ کا استعمال کر سکتے ہیں دھنیا مرچے ڈالیں اور اس کو اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں اور اس کو آپ اتار لیں دیجے جنہ بہترین قسم کی مسالہ ڈال تیار ہو چکی ہوئی ہے اس کو آپ پراتے کے ساتھ کھائیں دندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں ابلے وے چاول کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن